بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلس یوٹیوب چینل پر خوش حمدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپیک ہے ایک بائک کا ریویو کرنا ہے ہم نے جس بائک کی پاکستان میں بڑی شدت سے ضرورت تھی آج اسی بائک کا ہم نے ریویو کرنا ہے میٹرو جو ہے ہمارے پاس تی نائن الیکٹرک وائکل ہے جس کا آج ہم نے ریویو کرنا ہے اور ریویو میں یہ بتانا ہے کہ اس کے اندر جو فیچر ہے وہ کونسا کونسا ہے اور باقی بائک سے ہٹ کے مختلف اس کے اندر کیا چیزیں انسٹال کی گئی ہیں اور میں ابھی دعوت دوں گا احمد بھائی کو احمد بھائی ہیں اور میرے پاس یہاں پہ موجود ہوں گے ان سے میں کچھ سوال کروں گا اس بائک کے متعلق کہ بیٹری جو ہے یہ الیکٹرک بائک ہے تو بیٹری کونسی لگائی گئی ہے اور اس کے اندر بریکس کس کسیم کی ہیں اور یہ کتنی کلومیٹر چارج پہ یہ کام کرتا ہے اور چارج یہ کہ ہم گھر پہ جو ہمارے پاس الیکٹرک ہے لائٹ ہے اس کے ساتھ بھی ہم چارج کر سکتے ہیں یا اس کا کوئی اپنا پوائنٹ ہوتا ہے اسی کے مطالق آج انشاءاللہ ہمیں سوال کروں گا اور ان سے جواب جانیں گے اس بائک کے میٹرو ٹی نائن کے مطالق کہ ہمیں یہ اگاہ کریں گے تاکہ اس کے اندر فیچر جائیں یہ فیچر آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ نیو لانچ ہوئی ہے یہ جو بائکل ہے اچھے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ الیکٹرک ہے اس کی جو بیٹریز ہیں وہ کتنی کانٹری میں لگی ہوئی ہیں پہلے یہ سب سے پہلے پتا دے ہمیں بیسیکلی اس کے اندر جو ہے ایک بیٹری بارہ وولٹ کی اس کی کپیسٹری ہوتی ہے اور بارہ وولٹ 38 امپیر یعنی کہ ٹویل وولٹ اور 38 امپیر آور کی ایک بیٹری اس کے اندر لگی بھی ہے اور پانچ بیٹری انسٹاللڈ ہیں جو کہ اس کو پورا کر کے تقریبا 60 وولٹ پورا کر کے 60 وولٹ اور 38 امپیر آور جو ہے اس کی کپیسٹری کو بنا دیتی ہے اس کے اندر ٹوٹل پانچ بیٹری ہیں لگی بھی ہیں اور بیسیکلی اس کے اندر صرف ایک بیٹری جو ہے وہ گریفین بیٹری ہے جو کہ ایک آم ڈرائی بیٹری کی نسبت کافی بہتر ہوتی ہے اس کے چارجنگ سائیکلز بہتر ہوتے ہیں اس کی بیٹری کی کپیسٹری بہتر ہوتی ہے اس کی لانگر لائف ہوتی ہے اور یہ جو بیٹری ہے خاص طور پر یہ والی نون فلیمیبل بیٹری ہوتی ہے یعنی کہ نون فلیمیبل کا مطلب کہ یہ اس کو آگ نہیں لگ سکتی اور بیٹری کی جو ہے مطلب کونٹیٹی جو ہے وہ پانچ ہے اور آپ نے اس کی کپیسٹری بہتر بہتر بتا دیجئے اچھا یہ بتائیں کہ یہ احمد بھائی کہ یہ کتنی کلومیٹر ہم فل چارج پہ کتنی کلومیٹر ہم اس کو سفر کر سکتے ہیں اور فل چارج کتنے گھنٹے میں کرنے پڑتی ہے جو چارج ہو جاتی ہے یہ تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کے اندر یہ بیٹری فل چارج ہو جاتی ہے یہاں پہ احمد بھی میرا ایک اور بھی سوال ہے کیا اس کا کوئی اپنا پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ یہ چارج ہوتا ہے یہ گھر پہ جو بھی الیکٹرک ہم یوز کر رہے ہیں اس پہ بھی چارج ہو جائے گا یہ کہیں بھی آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں کوئی بھی جو پاور آؤٹلٹ ہے ہماری کیونکہ اس کو ٹو ٹو ٹرٹی وولٹ جو ہمارے احمد بھائی سے یہ جانا چاہیں گے کہ اس کی ایک تو گیر کتنے ہیں اور دوسرا ہے کہ ٹاپ سپیڈ کیا ہے ہم یہ اس کے بارے میں جانتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ چلتے ہیں موٹر کے بارے میں اور بھی کافی ستاری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے اس ریویو کے اندر سب سے پہلے احمد بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ اس کے اندر گیر کتنے ہیں کیونکہ ہم جو ہے یہ ابھی ماری جو ویورز ہیں یہ ہمیں کمنٹ کریں گے پوچھیں گے کال بھی کریں گے کہ ارشد بھائی ہمیں یہ نہیں بتا ہے کہ گیر کتنے ہیں اور اس کی ٹاپ سپیڈ کیا ہے گیر اور ٹاپ سپیڈ کے بارے میں جانا چاہتے ہیں بسکل اس کے اندر دو سپیڈ موڈز ہیں سپیڈ ون جو سپیڈ موڈ ون ہے اس کے اندر جو 36 سے 37 کلومیٹرز کی رفتار سے چل جاتی ہے جبکہ سپیڈ 2 موڈ یعنی کہ اس کا دوسرا نمبر کا موڈ اور یہ جو نایاب چیز آپ نے لگائی ہوئی ہے یہ کہاں سے آپ نے مقواہ کے اس کے اوپر انسٹال کیا ہے جی بسکلی یہ برشلس ڈی سی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اس کے اندر برش نہیں ہوتا اس کی جو ہے نا ہائر سپیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو اس کا ٹور کنٹرول ہے وہ اچھا ہوتا ہے یعنی کہ ہائر ہوتا ہے وہ بھی اور اس کے اندر نوائز نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جو برشت موٹرز ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں کافی زیادہ اچھی ایفشنٹ یہ موٹر ٹھیک ہے اور یہ بیسیکلی یہ ایک یادیا کمپنی ہے جو کہ ایک اس سال کے اندر جو پچھلے سال ٹونٹی ٹوٹی ٹو کے اندر ایک روڑ اور میں کہہ میں چونتیس پینتیس لاکھ یونٹ کے قریب سیل کر چکے اور ون او دا ٹاپ برینڈ ہے چائنا کا تو اس کے ساتھ ہمارا بھی یہ کنٹریکٹ ہے اور ہم نے اسی سے یہ جو ہے مطلب آپ نے الیکٹرک سکوٹر مو آئی اور احمد بھائی ساتھ اس کے آپ مجھے صرف صرف کپیسٹی بتا دیں کہ اس کی کپیسٹی کیا ہے اس کی کپیسٹی سکس ہنڈرڈ وارٹ ہے چھے سو وارٹ کی موٹر ہے بسکلی جی تو دوستو آپ ہم بات کرتے ہیں فرانٹ ہیسے کی فرانٹ ہیسے میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے شاکس کے متعلق کہ شاکس احمد بھائی مجھے بتائیں کہ اس کے انر ہیڈرالک لگائے گے ہیں یا دوسرے کے ساتھے لگائے ہیں اس کے اندر جی اس کے اندر بیسکلی ہائیڈرالک شاک ہمارے یوز ہوئے ہیں اور ساتھ میں اس کے جو ہائیڈرالک شاکس ہے اس کی جو ہے لونگا لائف ہوتی ہے اور اس کی جو بیوریبلیٹی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے جی تو دوستو بات کرتے ہیں ہم اس کے فرانٹ بریک کے مطالق احمد بھائی آپ مجھے فرنٹ بریک کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں فرنٹ بریک اس کی ڈسک بریک بسیکلی ہم نے لگائی ہے اور ڈسک بریک اس کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے لیکن آپ جیسے ہی لگائیں گے بریک تو وہ انسٹینٹلی جو ہے وہ ویکل کو سوپ کر دیتا ہے احمد بھائی آپ میں پوچھنا چاہوں گا اس کے ٹیر ٹیوب کے متعلق فرنٹ ٹیر ٹیوب کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں جی اس کا جو فرنٹ ٹیر ہے وہ ٹیوب لیس ٹیر ہم نے لگایا ہے جیسا کہ جو گاڑیوں کے اندر یوز ہوتا ہے ہماری آٹوموٹیو جتنی بھی فور ویلر کارز ہیں اس کے اندر ٹیوب لیس ٹیر ہوتا ہے تو اسی طرح بلکل اس کا ٹیوب لیس ٹیر ہم نے اس کے اندر استعمال کیا ہے تو اس کے پینچر ہونے کی جو بسیکلی وہ رزیسٹیوٹی ہے وہ بہت چھیک ہے جی احمد بھائی ہمیں ٹیر کے نمبر کے بارے میں بتا دیں آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ ٹیوب لیس ہے اب اس کے نمبر کے بارے میں بتا دیں تین دس اور چار پلائٹ آئرس کے اندر یوز کیا گیا ہے ٹھیک ہو گیا جی احمد بھائی میرا ایک اور سوال ہے یہ ما شاءاللہ موٹرگار جو شائن دے رہا ہے اور اتنی بڑی زبردست چیز لگ رہی ہے اس کے مٹیریل کے بارے میں اور اس کے پینٹ کے مطالق تھوڑے سامنے دیٹیل دیں جی اس کا جو مٹ گارڈ کا جو میٹریل ہے وہ ای بیس میٹریل ہے جو کہ نون بریکبل یعنی نہ ٹوٹنے والا میٹریل ہوتا ہے اور اس کے پینٹ کے آپ کو جو فینشنگ لک نظر آرہی ہے یہ بسکلی سویڈین کا پینٹ اس کے پینٹ اس کے پینٹ اس کے پینٹ اس کے پینٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا تو احمد بھائی باقی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جتنے بھی باقی میٹریل لگا ہوا ہے جو کہ آپ نے فرنٹ موٹر گارڈ کے مٹریل کے لئے بارے میں ذکر کیا ہے کیا سیم یہی کوالٹی ہے یا پینٹ بھی ہے وہ بھی سیم یہی چیز ہے جی بلکل یہ جو اس کا مٹریل ہے سیم ای بیس میٹریل ہے یعنی کہ نون بریکبل میٹریل ہے ٹھیک ہے نہ ٹوٹنے والا جس کو ہم میٹریل جو ہے اور اس کی جو فینشنگ میں نے کو جیسے بتایا کہ پینٹ جو ہے وہ سویڈن سے ایمپورٹڈ پینٹ اس کے پر اسمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے احمد بھی میں اب ہیڈ لائٹ کے متعلق بات کرنا چاہوں گا ہیڈ لائٹ کے اندر بلب ہیں یا کیا چیز اس کے پر انسٹال کی ہوئی ہے آپ نے جو عام بائک ہوتے ہیں ان کے اندر ہیلوجن لیمپ چیوز ہوتے ہیں جبکہ اس کے اندر ہم نے یہ دیکھیں الیڈ لائٹ جو ہے اس کے اندر اس کے اندر یوز کی گئی ہے بہت زیادہ ڈیوریبل ہے اور لونگ لائف اچھا احمد بھائی باقی چیزیں ہم نے حمد علیلہ فرانٹ ہیسے کو ہم نے کور کر لی ہے اب جیسا کہ عام بائک کے اندر دو لیور ہوتے ہیں ایک لائٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے ایک رائٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے اب میں بات کرنا چاہوں گے رائٹ سائیڈ پہ جو یہ لیور لگا ہوا ہے یہ لیور کس چیز کا ہے اور جو لائٹ سائیڈ پہ لگا ہوا وہ کس چیز کا ہے کیا یہ کلچ بریک ہے یہ کیا چیز ہیں یہ تھوڑا سا میں سمجھا دیں جی بلکل جی جو رائٹ سائیڈ کا جو لیور ہے یہ بسیکلی اس کی ڈسک بریک ہے یہ ڈسک بریک کا لیور ہے فرانٹ بریک کے لیور ہے فرانٹ بریک کا لیور ہے اور جو لائف سائیڈ کا لیور ہے یہ ہماری ریئر بریک ہے جس کے جو ڈرم بریک ہے وہ فرانٹ بریک کے لیے ہو گیا جو ڈسک کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور یہ ڈرم کے لیے یہ ریئر بریک کے لیور استعمال ہو رہا ہے اچھا اس کے اندر ایکسیلیٹر بھی اس کے اندر ہے یا ایکسیلیٹر اس کے اندر ہے یا کہ اس سے سیڈ پہ ہے ایکسیلیٹر اس کو تھروٹل بھی ہم کہتے ہیں تو تھروٹل کا مطلب کہ میں اس کو ایسے جیسے سے بڑھاؤں گا اس اس طرح سے اس کی جو ہے وہ سپیڈ انکریز کرتی جائے گی اچھا تو دوستو بات کرتے ہیں ہم اس کے چارجر کے متعلق تو احمد بھئی ہمیں یہ بتا دیں کہ اس کا جو چارجر ہے وہ کونسا یوز کر رہے ہیں آپ اور اس کا چارجر کہاں پہ یوز کیا جاتے ہیں کہاں پہ لگایا جاتا ہے یہ بیسیکلی اس کا سکسٹی وولٹ ٹن امپیر کا چارجر ہے جو کہ بیٹری کو چارج کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کسی بھی اس کو پاور آٹلٹ کے اندر جو ہماری پاور آرہی ہے سنگل فیس ٹو تھرٹی وولٹ اس کے اندر آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اور وہ جی اب یہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ چارجر لگتا کہاں پہ ہے یہ بھی میرے ویورز کو بتا دیں یہ جو ہے یہ بیسیکلی دو ہے ایک یہ اس کی انپوٹ اور ایک آؤپوٹ ہے ٹھیک ہے یہ چارجر کی انپوٹ ہے اور یہ آؤپوٹ تو آپ اس کو جو ہے آپ نے پاور پاور پلک کے میں اس کچھ کے اندر لگانا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا جو پوائنٹ ہے جو کہ ادھر سے چارجر کے اندر سے نکل رہا ہے یہ ہم لگائیں گے اس جگہ پہ ایس اچھا تو یہ یہاں پہ لگائے یہاں پہ سوچ ریا گیا ہے ٹھیک ہے ایسے کرکی یہ لگ جے گا ٹھیک ہے اور ایدر سے انڈکیشن اس کی چارجنگ چارجنگ سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ریڈ انڈکیشن شو کرے گی کہ وہ چارجنگ سٹارٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور جو گرین انڈکیشن ہے وہ شو کرے گی کہ یہ بیٹری اس وقت فل چارج ہے فل چارج ہو گئی ہے احمد بھئی یہ میٹرو ٹی نائن جو ہمارے پس موڈل جس کا ریویو کر رہے ہیں ہم اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کو اس کے اوپر کتنی سواری آپ بٹھا سکتے ہیں مثال کے طور پر اس کے اوپر کتنا ہم بندے بٹھا کے ہم اس کو رائٹ کر سکتے ہیں بائک کیسی ہے اس کے مطالق ذرا طرح سے ہمیں بتا دیں تاکہ کپسٹی کتنی ہے سیٹ کی کپسٹی کتنی ہے یہ بیٹری تینائن جو ہے آپ خود کی فیملی بائک ہے اس کے اوپر آپ سنگل پرسن بھی یعنی کہ جو ڈرائیور چلا رہا ہے وہ بیٹھ سکتا ہے اور دو بندے بھی اس کے بارے بیٹھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ سیٹ کی جو ٹیک ہے وہ موجود ہے فور پسنجر سیفٹی جو کہ آپ کو عام اورڈرینری بائک کے اندر نہیں ملے گی اس کے لابہ یہ دیکھیں یہ ریٹیکٹیبل فٹریک ہے آپ کو اندر اور باہر میں کھول سکتے ہیں وہ بھی ایزی لی ہے اس کی جو لک ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے جو بڑی فائن قوالٹی کے اس کے بارے ہم اسمائے کیے گئے ہیں جی تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی بیک سیٹ کے مطالق اور اس کے جو بیک لیٹھ اور انڈکیٹر لگائے گئے ہیں یہ کس قوالٹی کے لگائے گئے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اس کے جو بلب ہیں یا ایلی ڈی ہیں اس کے بارے میں جانے گے تو احمد بھئی ہمیں بیک لیٹھ کے بارے میں اور انڈکیٹر کے بارے میں بھی ذکر کر کے بتائیں اور یہ جو آپ نے یہ ٹیک لگائی ہوئی ہے جو ٹیک ہے اگر ہم بائک کو من سٹینڈ پر کھڑا کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں کہ یہ کس قوالٹی کا لگا ہوا ہے اور پہلے سب سے پہلے بیک لائٹ اور انڈیکیٹر کے بارے میں ہمیں ذکر کریں اب ہم ان کو بیک لائٹ اور انڈیکیٹر کو چلا کے بھی چیک کرتے ہیں کہ اس کی لک ایسی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری لک ہے اور انڈیکیٹر بھی چیک کریں گے یہ لیفٹ انڈیکیٹر اور یہ رائٹ انڈیکیٹر بہت ہی زبردست ہیں اور سمپل سے ہیں اور بہت ہی اچھی کوالٹی کے لگے ہوئے ہیں اچھا تو یہ سیٹ پہ ریفلیکٹر ویسے لگائے گی ہیں ریفلیکٹر جو ہم عام روٹین میں ہر بائیک میں ہوتی ہیں اور یہ بیک میں بھی ریفلیکٹر ہے تاکہ ہر آنے والی گاڑی کو اگر انڈیکیٹر نہیں یوز ہو رہے نہیں چال رہے تو آنے والی گاڑی کو انڈیکیٹر مل جائے کہ کوئی نے کوئی چیز بائیک جا رہی ہے تو یہ اس لیے ریفلیکٹر دے جاتی ہے جی تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ریئر شاک کے متعلق فرنٹ شاک کو ہم تو کور کر چکے ہیں کہ وہ ہڈرالک ہیں اور یہ جانیں گے کہ کیا یہ بھی ہڈرالک ہیں جو اس کے اندر شاک لگے ہیں ریئر شاک وہ ہائیڈرالک شاک ہیں اور جو یوزر میٹو ٹی نین کا یوزر ہے اگر چاہتا ہے کہ میں لمبی رائٹ کروں تو وہ لمبی رائٹ بھی اس کے بر کر سکتا ہے کیونکہ اس کے یہ بہت زیادہ شاک ابزوربنٹ ہے اور کمفرٹیبل ڈرائیو ہے بسیکلی اس کی آپ کسی کھڑے وغیرہ سے گزرتے ہیں یا کسی پتریلی روڈ سے گزرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ دیں گے اور آپ کی جو ہے اگر لمبی رائٹ بھی آپ کو تک آور فیل نہیں ہوگی جی تو دوستو اب ہم اس کے ڈیش بورڈ کے اور بٹن کے بارے میں جانیں گے کہ یہ ڈیش بورڈ اور بٹن کے بارے میں پوری تفصیل ان سے جانیں گے تو احمد بھائی یہ ہمیں بتا دیں کہ اس کے بارے میں جی بالکل یہ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اس کی سکیورٹی کیز ہیں امہ سکیورٹی کی آہم شکل Yay ہے جیسے کہ گاڑی کے اندر ہم آم والیسلی گاڑی کو آن اور آف جانے کہ بعض لاجبہ آوک کرنا ہے اس کے اندر یہ فیچر ہے اپ اس سے یہ لوگ ہو جاتی ہے یہ لوگ ہو جاتی ہے اس statt theater پھر پھر کوئی جا مسائی کے Dickie بداخل کیسے میں ہم چھابی ہو کریں اور پھر پھر یہ دیکھیں اس کا اس کا دسپلی میٹر رون ہو گیا ہے اب اس کے بر پارکنگ ہے بسیقلی اب ہم اس کو پارکنگ سے ہٹا کے پھر ہم نے اس کو پہلے ریڈی کے پر لے کے آنا ہے یہ پارکنگ والا یہ بٹن ہے ہم نے اس کو تین سیکنڈ دوبا کے رکھا تو یہ ریڈی کے پر آ گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کی باقی فیچرز کو دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ یہ اس کی پارکنگ ہے اور یہ اس کی لائٹ ہون ہو گئی پھرنٹ لائٹ ہون ہو گئی اس کے تھوڑے ہم یہ High Beam Low Beam مطلب آپ Dimfall جیسو کہتے ہیں اس کا Horn اور اس کا Indicator Winkers بھی جیسو کہتے ہیں Right Left اور اس کا Speed Shift Mode Speed Shift Mode 1 یہ چینج ہو گیا 2 اور 1 یہ 1 ہو گیا اور اس کو 2 کریں 1 Speed Shift Mode 1 Speed Mode 2 میں آپ کو ایک نایاب فیچر Mato T9 کے متعلق بتاتا چلو جو کہ ہم اس کے اندر لے کے آئے ہیں وہ اس ایسے ہے کہ یہ اس کی سکیورٹی کی ہے تو ہم جب اس کو لوگ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم اس کی موٹر چلانے کوشش کرتے ہیں تو وہ موٹر اس کی لوگ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اب اس کی موٹر لوگ ہو گئی ہے اچھا تو دوستو یہاں پہ میں یہ بھی بات بتانا چاہوں گا موٹر بائیک لیڈیز خاص طور پر ان کی بات کر رہا ہوں یہ مین سٹینڈ پہ لگانے میں بڑی مشکلات ہوتی تھی باٹ یہ بلکل ہی ایزی ہے جو کہ موٹر بائیک کا سٹینڈ لگایا گیا ہے جی تو دوستو الحمدللہ اس کا ریویو تو ہم کر چکے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں میٹرو T9 موڈل کے کلرز کے متعلق کہ اس کے کلرز کتنے اویلے بال ہیں اور سٹاک میں اور دوسرے نمبر پر اس کی پرائز کیا ہے مین جو چیز ہے جو جس کے اندر ریڈ ہے اور سلور ہے اور اس کی ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ ڈالر کی فلکچویشن بہت زیادہ ہے یعنی کہ پرائز کی فلکچویشن بہت زیادہ ہے تو کرنٹ جو ہم نے پرائز اس کی رکھی ہے وہ ٹو لیک فورٹی فائیو تھا دون روپیز ہے مطلب دو لاک پینٹالیس ہزار میں یہ آویلیبل ہے جی دو لاک پینٹالیس ہزار میں روپے میں آویلیبل ہے لیکن اگر آپ اس کو کمپیر کریں کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر گریفین بیٹری لگی ہوئی ہے اور گریفین بیٹری کی جو کپیسٹی ہے وہ اور کپیسٹی کے ساتھ ساتھ اس کی جو رننگ کیپیویلٹی ہے اس کے علاوہ جو لائف لونگ ڈیوریشن ہے وہ ہماری عام ڈرائے لیڈ ڈیسٹ بیٹری سے کہیں گناہ زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ جیسے کہ اگر فرص کریں ڈرائے بیٹری یا لیڈ ڈیسٹ بیٹری ہمارے پاس آویلیبل ہو ٹھیک ہے اس کے مطابق اگر آپ کمپیر کریں تو اگر جو ہماری لیڈ ڈیسٹ بیٹری ڈرائے بیٹری وہ اگر 600 دفع چارج ہوتی ہے تو یہ ہماری 1000 دفع یعنی کہ سائیکل کاؤنٹ ہے سائیکل کاؤنٹ کا مطلب ہے ڈسچارج ہو کے پورا چارج ہونا ٹھیک ہے 1000 دفع یہ چارج ہو جاتی ہے اسی طرح اگر آپ اس کی پرائز کو احمد بھئی مجھے ایک یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ اس کی اویلیبلیٹی کے مطالق کہ آپ یہ اویلیبل کہاں مطلب کہ آپ کے پاس کہاں پاکستان میں اگر کوئی پرچیز کرنا چاہتا ہے تو یہ کہاں سے اویل ملے گا جی بلکل یہ اس کا بھی کرنٹل ہمارے پاس جو شوروم ہے وہ ہے جوہر ٹاؤن کے اندر بھی فیلحال شوروم ہے اور جو کونٹیکٹ ڈیٹیل ہے وہ بھی ڈسکرپشن کے اندر ہے اور اس کے علاوہ یہ دراز کے اوپر بھی اویلیبل ہے اگر آپ دراز پر سیچ کرنا چاہے اس کو میٹرو ٹی نائن کے نام سے جو کہ آپ کو ڈسکرپشن کے اندر بھی مل جائے گا تو آپ میٹرو ٹی نائن کو دراز کے اوپر اس کی پوری شاپ اویلیبل ہے ہماری تیز رفتار موٹرز کے نام سے تو آپ اس کے اوپر اویلیبل پائیں باقی کی ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے جی تو دوستو الحمدللہ ہم نے بائیک کا مکمل ریویو بھی بنا لی ہے اور اس کی پرائیس کے بارے میں بات کی ہے باقی فیچر بھی سارے ہم نے کور کر لی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ موٹر بائیک لے بھی لی ہے اب یہ میٹرو ٹی نائن ہم نے موڈل لے بھی لیا اگر اس کے اندر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کا ورنٹی کلیم جو ہے احمد بھائی اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کا کیا کریں گے اس کی جو ورنٹی ہے بیسکلی اٹھارہ ماہ یا بیس ہزار کلیمیٹر کی ورنٹی ہے اس کے میجر پارٹ جیسے کہ موٹر یا بیٹری آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ کرتی ہے یا اس کے اندر کوئی مسئلہ آتا ہے ڈیورنگ دس پیریئر آپ اس کو فری آف کمپری جو ہے وہ ریسپونسبل ہے فری آف کورس اس کو ریپلیس کرنے کی اور اس کے علاوہ ویسے بھی اس کی جو سپیر پارٹس ہیں وہ ایری ٹائم آویلیبل ہیں ٹھیک ہے آپ جہاں سے بھی اس کو پرچیس کریں گی وہ ہمارا بیسکلی 3A شوروم ہے یعنی کہ سیل سرویس اور سپیر پارٹس ہمارا وہ شوروم ہے ٹھیک ہے اب وہاں سے کسی بھی وقت جا کے جو ہے وہ کلیم پرواز کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ الحمدللہ ہم نے پورا ریویو کر لیا ہے اور پوری کی پوری ڈیٹیل شیئر کر دی ہے یہاں پہ اپنی بات کا اقتصاد اتام کرتے ہوئے سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آکن پریس کریں شیئر کریں کمینڈ کریں فیس بک میں آن لائن بائک سپیشلز کے نام کو پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ